سالن بھی ساتھ فروخت کیا جاتا ہے یعنی یہ شرط رکھی جاتی ہے اب جس آدمی کو سالن کی ضرورت نہیں بھی ہے وہ صرف دو روپے کی روٹی حاصل کرنے کے لیے بیچارے کو سالن بھی خریدنا پڑتا ہے گوست تندور ہیں جن کے نام پر کوٹا وصول کر کے عام مارکیٹ میں فروخت کر دیا جاتا ہے کم وزن کی روٹی فروخت کی جا رہی ہے یعنی سو گرام کی نہیں ہوتی ایک سروے کے مطابق 63 فیصد تندوروں پر وینگ سکیل ہی موجود نہیں ہے جو ایسے تندوروں کے لیے بنیادی شرط ہے اور ان تندوروں پر بینر بھی سستی روٹی سکیم کے آویزہ نہیں کیے گئے جو لازمی ہے ان کے لیے اب پنجاب حکومت اس سکیم پر یومیا چھالیس لاکھ روپے خرچ کر رہی ہے اور حکومت کی معاشی حالت یہ ہے کہ اس کے چیک جو ہے وہ آئے روز ڈس آنور ہو رہے ہیں کانٹریکٹرز کو دیے جا رہے ہیں وہ ڈس آنور ہو رہے ہیں ترکیاتی سکیمیں بند پڑی ہیں جدر دیکھو جس سے پوچھو وہ ایک ہی شور مچا رہے ہیں کہ جی پنجاب حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں پیسے ختم ہو چکے ہیں بل نہیں کلیر ہو رہے ہیں اب اس حالت میں اس سکیم پر اس طرح بے دریغ انداز میں رقم خرچ کرنا اور پھر اس کی پروپر منیجمنٹ بھی نہ کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے میں سبسیڈیز کی مخالفت نہیں کرتا یہ بہت ضروری ہے اور تیسری دنیا کے ملکوں کے لیے تو سبسیڈیز ناگزیر ہیں لیکن سبسیڈیز اس جگہ پر جا کر دیں جہاں پر ان کا بہتر استعمال ممکن ہو مثلا آپ یہی اربوں روپے کی سبسیڈی کاشتکار کو کیوں نہیں دیتے تاکہ آپ اس سے سستے نرخوں پر گندم حاصل کریں اور تمام لوگوں کو سستی روٹی مل سکے آپ اس کو بیچ کی خریداری کے لیے پیسے دیں سبسیڈی دیں اس کو آپ خاگ کی خریداری کے لیے پیسے دیں اس کو آپ ٹیویل کی بجلی کے لیے سبسیڈی دیں ایٹ سورس سبسیڈیز دیں تاکہ اس کی آپ کو مانٹرنگ کا بھی مسئلہ درپیش نہ ہو اور اس کی ایکول ڈسپرسمنٹ ممکن ہو سکے اگر اپشن بھی نہ ہو ویسے پاجن ہے میرے خیال میں اس سکیم میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ مسکین آدمی کو ریلیف دینے کی ڈیوٹی بھی مسکین آدمی بڑھگا دی ہے اور یار تندور وڑا بچارہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کو روٹی سستی دو وہ ان کو روٹی کیوں دے گا وہ پہلے خود نہ میر ہو یہ تو تم کچھ بتاؤ بھی نا کہ اس سسٹم کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے اس کا صرف ایک ہی حل ہے کسی بھی تھانے کا ایس ہے جو یہ سارے دو نمبر تندوروں والوں کو کٹھا کر کے تھانے لے جائے اور ان کا وہ ہال کرے وہ ہال کرے وہ نہیں ہوتا جو اللہ جانتا ہے کہ جتلے بھی آٹے میں اور تندوروں میں کپڑا کر رہے ہیں سارے تندوروں والوں کو اٹھا کر لے ہیں اور تھانے میں بٹھا دے لینڈ میں نیچے اور شروع ہو جائے وہ لگ دیا اندر سے جتر بھی لے ہیں اور رولا بھی لے ہیں اور ڈنڈا بھی لے ہیں سب کچھ لے ہیں اور منجی بھی میری باہر ہی لے ہیں بس میں نے انہیں چھوڑنا ان کو ہے تھلے بیٹھ جو تھلے بیٹھ جو پیڑا کر دیا گریب کا مسکین کا پکھا مار دیا گریب کو اوے اللہ دیتیا جتنے بھی دو نمبر فلور ملو مالے انہوں ان کو بھی لیا لے اوہ میں آج کو اسے نہیں میکنا تھلے بیٹھو مینو کورنا زیادہ ہے کو تندور نہیں ترہ مینو تسیخ کا دمارے گا تھلے بو بت میدو روٹی کا کیا حشر کر دیا ہے روٹی وہ کھانے والی ہوتی ہے اوہ اتنی بمار روٹی اتنی بمار روٹی اور بندے کو تر ساتھ ہے روٹی دیں کے کھاتا نہیں گیا اس کو دعائیں دے لے شروع کر دیتا ہے اللہ جانتے روٹی یہ گرہ کے بندے کا رونا نکل جاتا ہے اے بمار کی ہے اے انہی باڑی روٹی اللہ اس کو زید ندرستی دے اے ابھی تو اس نے سالڑ میں بھی ٹوپڑا ہے اوہ نام مرادو اوہ آٹا تمہیں بائی کیرٹ کا ملتا ہے بیڑا گرک کرتی ہے ساری سکیم کا اللہ جانتے ہیں انسپیکشن ٹیم کو چاہیی تھا ان کو پکڑنے کی بجائے پوری عوام میں اینڈ کے تقسیم کرتی ہے وہ موٹے شیشو والی جس کو لگا گے بندہ بیر کو دیکھے تو دوانہ لگے ان کی روٹی ہوں سینک سے کھانے والی ہے اوہ اللہ دیتیا ایت پر مال جائے ادراہوت نام مراد ڈیڑھ سو سستی روٹی کھا گے پھر میں نوکرین ڈیو ڈیک چوری سب کو روٹی کھا جان مرادو چسترہ کی تم روٹی بیچو ساتھ ایک پرچی دیا کرو جس کا اوپر روٹی کے استعمال کا طریقہ لکھاؤ روٹی آنکہ لگا گے کھائیں روٹی کو بچوں کی پہنے سے دور رکھیں کیونکہ بچے تلا میں ڈال کے اس کو اڑانے شروع بر دیتے ہیں روٹی کھانے سے پہلے پنکھا بند کر لیں چونکہ روٹی اوٹ کے سیکل کے ٹیر میں پھاس جاتی ہے روٹی کو چونٹیوں سے دور رکھیں چونکہ ایک چونٹی کم از کم پنچ روٹیاں لے کے چالیس میل فیک اینڈا کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے اگر روٹی کھانے کے بعد بھی آپ کو بھوک محسوس ہو تو آپ یقین کر لے کہ آپ پکھش ہو دیئے زیادہ روٹیاں کھانے سے آپ کو مٹی کھانے کی عادت بھی پڑھ سکتی ہے اور آپ کا موچ چکڑ کھانے والی باتک جیسا بھی ہو سکتا ہے نامراد وہ تو سندے ہوئے وہ گریب پکھا مار کے سندے ہو وہ ماری تو ترے گریب پکھا منہوں تو جل لوگ کی پہہ دے رہے ہیں گریب پکھا مارتے ہیں آچے چھٹنا نیمتا نو اللہ تا لیایا فلور میں لیا لیا ادھر 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 لیا لینچ کھڑے ہو جا سارے دے اندھر کرسی ہیں اے میر لوگ ہیں ٹرانسفر بھی کرا دیتے ہیں مجھے یہ بتائیں بات صاحب خائے صاحب شیخ صاحب چٹھا صاحب پٹھا صاحب اور آپ کو جب میاں صاحب نے آٹے پہ سبسٹری دی ہے اور خدا تابازتار لوگوں کو سست آٹا دینے کی بچائے آپ آتا ان کو دیتے ہیں آتا مارک بھی نہیں بھی دیتے ہیں چھٹنا نہیں میں نے آج آپ کو میں آپ کو بتا دوں اللہ ایتیا اے ننو چھٹی نہ ہوئے انہی دیر تک چینی دیر تک سارے دست دست دا دیر نازمین یہ ہم لیتے ہیں جو ٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ ایتیا وہ دار پوائنسوں کاٹ بھی دے لے لگی زاڑا گڑا ریڈ بھیگ سے